ہم پڑھیں گے ہیمریج کے بارے میں اور اگر بات کی جو ہے ورڈ ہیمریج کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کریک ورڈ سے ڈرائیو ہے جس میں سے اگر بات کی جو ہے ہیمو مینز بلڈ اور اگر ہیمریج کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ جب بلڈ جو ہے اسکیپ ہوتا ہے یا پھر ہم کہتے ہیں کہ جب بلیڈنگ ہوتی ہے بلڈ ویسل سے تو اسے کہا جاتا ہے ہیمریج جیسے کہ یہاں پر ہم اپنی ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کہ بلڈ ویسل سے بلڈ جو ہے وہ نکل کے باہر جا رہا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے ہیمریج اب اگر ہیمریج کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہیمریج ہے مطلب یہ کہ جو بلیڈنگ ہے وہ باڈی میں کہیں بھی سٹارٹ ہو سکتی ہے اور اگر ہم فردر بات کریں سپیسیفکلی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر برین کی آرٹری جو ہے اگر وہاں پر ہیمریج ہو جائے مطلب یہ کہ وہاں کی اگر آرٹری جو ہے اس میں ڈیمیج ہو جائے اور ڈیمیج ہونے کی وجہ سے وہاں پر بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے تو اس میں کیا ہوگا اس کی وجہ سے جو بلٹ ہے وہ سراؤنڈنگ ٹیشیوز میں آ جائے گا اور جب وہ سراؤنڈنگ ٹیشیوز میں آ جائے گا تو وہاں پر جو برین کے سیلز ہیں ان کو ڈیمیج کرے گا ان کو کل کرے گا اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے برین ہیمریج اور اگر ہم ساتھ میں ایک ڈائیگرام دیکھیں تو جیسے کہ یہاں پر ہم ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں اس ڈائیگرام میں ہم دیکھ رہی ہیں برین کی آرٹری دکھائی گئی ہے اور ساتھ میں یہ دکھایا ہے کہ اگر برین کی آرٹری رپچر ہو جائے کسی وجہ سے یا پھر اس میں کٹ لگ جائے اور کیا ہوگا بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے برین ہیمریج ہوتا ہے اب اگر ہم یہ بات کریں کہ اس کے کیا کیا قوزز ہو سکتے ہیں کس وجہ سے ہو سکتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آرٹری جو ہے آرٹری کس کو کہیں گے وہ جو بلڈ لے کے جاری ہیں برین تک اگر اس کی بات کی جائے کہ اگر اس کی جو وال ہے وہ ہارڈ ہو جائے سخت ہو جائے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر بلڈ پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ ہائے ہو جائے تو بلڈ پریشر ہائے ہونے کی وجہ سے بھی کیا ہو سکتا ہے وہ جو آرٹری ہے وہ رپچر ہو سکتی ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے جیسے کہ یہاں پر ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں اور اس کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا ہیمریج اور کیونکہ یہ کہاں پر ہو رہے ہیں برین میں ہو رہا ہے اس لئے ہم اس والے ہیمریج کو کیا کہیں گے برین ہیمریج اور برین ہیمریج کی وجہ سے پرسن کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے تو اگر ہم بات کریں کہ اس کے لئے کیا ہو سکتا ہے پرکوشنز پرکوشنز مطلب یہ کہ کونسی چیزیں ہیں جن کے کرنے سے ہیمریج کے جو چانسز ہیں وہ کم ہو جائیں گے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا ہے کہ بلڈ پریشر کو جو ہے وہ مینٹین کیا جائے کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل ہو جسے کہ ہم نے بھی بات کی تھی کہ اگر بلڈ پریشر ہائے ہوگا تو ہائے بلڈ پریشر ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ چانس بڑھا دیتا ہے برین ہیمریج کا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویٹ ہے وہ نارمل ہونا چاہیے اوور ویٹ نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اور پرکوشنز کی بات کریں جو کہ لینی چاہیے اس میں یہ ہے کہ سموکنگ نہیں کرنی چاہیے اس کے علاوہ اگر کوئی پرسن ریگولر ایکسرسائز کرتا ہے تو ریگولر ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے برین ہیمریج کے جو چانسز ہیں وہ کم ہو جائیں گے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سٹریس اور ٹینشن کو آوائیڈ کرنے سے مطلب یہ ہے کہ سٹریس اور ٹینشن اگر کم لی جائے تو اس کی وجہ سے بھی برین ہیمریج کے چانسز وہ کم ہو جاتے ہیں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے کیا ڈسکس کیا آج ہم نے ڈسکس کیا ہیمرش کے بارے میں